بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی صورتحال ہے لاکڈاؤن کے وجہ سے میں ویڈیو تھوڑی چھے لیٹ بنا پائے ہوں امید کرتا ہوں میرے سارے ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اپنے سپیشلی اوورسیس پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ اکثر ویڈیوز میں کمیٹس کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے خوف اور خدشات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں میرا کوشش ہوگی کہ آج اپنے انہی پاکستانیوں کو ٹارکٹ کروں اسپیشلی اوورسیس پاکستانیوں کو جو پاکستان سے دور اپنے گھر والوں سے اپنی فیملی سے اپنے اہلوں اور ایال سے دور رہ کے ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایونکہ پاکستان کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ رہ کے ایک بجڈ اپنے بجڈ میں رہتے ہوئے پاکستان میں کوئی ایسی اپرچنیٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ انویسمنٹ کرنا چاہے اور پھر وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی فراڈ نہ ہو طرح طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں کردش کر رہی ہوتی ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے وہ جو خدشات ہیں ان کو دور کر سکوں اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو تو ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ تک جوہاں پہنچ سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹلی سیچویشن ہے اس سیچویشن میں وہی لوگ سروائیو کر رہے ہیں جو لوگ ڈیلیور کرنے والے ہیں کیونکہ اس سیچویشن میں وہی لوگ اپنی انویسمنٹ کو باہر لے کے آ رہے ہیں وہی اپنی انویسمنٹ کو پھیلا رہے ہیں جن لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے سیکنڈ جو مین چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس ماحول میں رہتے ہوئے کہ منیمم بجڈ میں آپ کے پاس کون سے بہترین اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کی تو وہ بہترین اپرچونٹی یہ ہے کہ منیمم بجڈ میں رہ کے آپ ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ اگر لینا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو تو سپیشلی عام طبقے کو میری عام طبقے سے مراد یہ کہ منیمم بجڈ میں رہتے ہوئے جو ایک اپنا گھر بنانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے سپیشلی ٹارگٹ کی جاتی ہیں چیزیں اومیگر ریزنشیا کے حوالے سے میں یہاں پہ ذکر کروں گا اس کا منشن کروں گا کہ اومیگر ریزنشیا ایک لاہور کی ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ ایک منیمم بجڈ میں ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دے رہے ہیں پہلے تو اس کی بہت سارے دوستوں کو ویوز کو پتا ہوگا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے لیکن جن کو نہیں پتا جو ہماری چینل پر نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ پہلی اس کی جو تو اس کی لوکیشن ہے یہ لوکیٹڈ ہے شرق پر روڈ پر جو کہ لاہور کی بہترین اور ایک آئیڈیل لوکیشن کنسیڈر کی جاتی ہے اگر آپ زلہ کے چہری سے مارلوڈ سے دیکھیں تو ہارلی دس منٹ کی مصافت ہے اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے دیکھیں تو میکسیمم پندرہ منٹ کی مصافت ہے کیونکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے فیض پر انٹر چینج کا جو موٹر وی کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے وہ دس سے پندرہ منٹ کے بیٹوین آپ امیگر ریزنشیہ میں آ سکتے ہیں سو اس لیے لاہور کی جو بہترین لوکیشن ہے وہ شرق پر روڈ اسٹم ہے کیونکہ یہ اس طرح کا روڈ ہے یہ اس طرح کی لوکیشن ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کی بائنگ کپیسٹی میں ہے اور شاید دو سال بعد تین سال بعد بہت سارے لوگوں کی بائنگ کپیسٹی سے یہ چیز آؤٹ ہو جائے سو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ جو انا اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کے لیے بہترین اپرچنیٹی ہے پاکستان میں اس ٹیم انویسمنٹ کرنے کے ٹھیکنڈ یہ فائلوں کے حوالے سے لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشان اس سنس میں ہوتے ہیں کہ انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ فائل کیا ہے کے جنہوں میں چل رہی ہوتی ہیں تو فائل کسی بھی سوسائٹی میں جو فائل کا طریقے کار ہوتا ہے مطلب ہر سوسائٹی کا ڈیفرنٹ سنیریو ہے لیکن ایڈ دی اینڈ وہ ڈیلیور ہی کرنا ہوتا ہے پلوٹ ہی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے کچھ سوسائٹیز وہ پلوٹ نمبر لگا کے پلوٹ نمبر آلوٹ کرنے کے بعد جو انا اس کو سولڈ کرتی ہیں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جس کی ابھی بیلٹنگ ہونی ہوتی ہے اور فائل اوپن فائل کنسیڈر کی جاتی ہے مطلب اوپن فائل اس کو سیل کر دی جاتی ہے جب وہ فائل کی بیلٹنگ ہوتی ہے سال بعد ڈیر سال بعد یا دو سال بعد ہر سوسائٹی کا ایک اپنا کرائٹیری ہے تو اس کے بعد اس کی بیلٹنگ کے بعد اس کو پلوٹ نمبر کنفرم کیا جاتا ہے تو جیسے اومیگا ریزنشیا کا میں نے ابھی ذکر منسن کیا تو اومیگا ریزنشیا پلوٹ نمبر لوٹ کرے کے ڈیفرس سے سیکٹر ڈی جو اس کا چل رہا ہے اے بی سی تین سیکٹر تو سولڈ ہو چکے ہیں سیکٹر ڈی چل رہا ہے ابھی بہت ساری اچھی لوکیشن جو انا آویلیبل ہے اور کافی اچھی لوکیشن جو انا سولڈ بھی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ریحمن گرڈن ہے جو کہ اومیگا ریزنشیا کے بالکل اپوزیٹ ہے اس کی اوورسیز بلوک کی جو انا کٹنگ آئی ہے جو نیو کٹنگ آئی ہے تو اوورسیز بلوک میں پلوٹ نمبر لوٹ نہیں کیا جا رہا ہے وہ اوپن فائل ہے اور بیلوٹنگ اس کی دو سے دھائی سال بعد اس کی بیلوٹنگ ہوگی اور پھر آپ کو پلوٹ نمبر کنفر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرا سیمپل سا ایک مقصد تھا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں آئیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں یہ پہترین اپرچنیٹی ہے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں اور پریشان صرف اس صورت میں ہوتے ہیں کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس مال میں کہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے جیسے ہمارے چینل کا سلوگن ہے کہ سرمایہ کری کب اور کہاں یہ ہم بتائیں گے تو مقصد ہمارے سلوگن کا یہ ہے کہ آپ کو ہم اچھا اور بہترین گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم کونسی آپشنز رہنا آپ کے ساتھ شیئر کریں تو زمین مارکٹنگ کو جس لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کارلی ہمارے چینل کو ضرور سرچ کیجئے گا بہت سی انفرمیشن آپ کو کلیکٹ ہو جائیں گے وہاں سے اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ